سال دو ہزار آٹھ میں بھی خواتین ماضی کے طرح اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی رہی اور یہ سال بھی خواتین کی حقوق کی پامالی، تشدد اور غیرت کے نام پر قتل جیسے کئی ناخشگوار واقعات کی تلخیادیں چھوڑ گیا مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں لاہور سے رضا تارک کی ائر رپورٹ ماضی کی طرح سال دو ہزار آٹھ کا سورج بھی خواتین کے لیے یہ امید لیے تلو ہوا کہ یہ سال اکسرت برس کی محرومیوں کا اضالہ کر کے ان کے حقوق اور انہیں درپیش مشکلات کے حل کا سبب بنے گا لیکن ان کی امیدیں پوری نہ ہو سکیں سال دو ہزار آٹھ میں خواتین پتشدد کے واقعات میں اضافے کے ساتھ ساتھ دہی خواتین کو ناخواندگی، غربت، صحت کی ناکافی سہولیات سمیت مختلف مسائل کا سامنا رہا اور ان کی بہتری کے لیے اس سال بھی زبانی دعوی کی بجائے کوئی املک دامات نہ ہو سکے سال دو ہزار آٹھ میں عورت فرسودہ روایات کی بھینڈ بھی چڑتی رہی اس سال ونی، کاروکاری، غیرت کے نام پر قتل، اسمت دری اور خواتین کو زندہ درگور کرنے جیسے دھائی ہزار سے زائد واقعات پیش آئے جن میں پنجاب میں خواتین پتشدد کے سولہ سو، صد میں چار سو، سرحد میں دھائی سو، بلوچستان میں دو سو بیس واقعات شامل ہیں عورت چاہے حاکمو یا محکوم وہ ہر شکر میں معوشے کے ظلم کا شکار بنتی آئی ہیں لیکن یہ سلسلہ آخر کب تک جاری رہے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جس کا جواب ہوا کی بیٹی آج بھی ڈھونٹی دکھائی دیتی ہیں سال دو ہزار آٹھ خواتین کے لیے محرومی اور ظلم و تشدد کی بیانک داستانیں سمیتے ہوئے ہیں اور عورت آج بھی اپنی آزادی اور حقوق کی بحالی کے لیے کسی موجزے کے انتظار میں ہیں فیدہ تاریک اے آوائی ونھولد لاغور